دوستو اور عزیزوں آج میں نکاح کے چند اہم مسائل کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مسئلہ نمبر ایک نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں آدمی گناہ سے بچتا ہے دل ٹھکانے ہو جاتا ہے نیت خراب اور ڈانو ڈول نہیں ہونے پاتی مسئلہ نمبر دو نکاح فقط دو لفظوں سے بند جاتا ہے جیسے کسی نے گواہوں کے روبرو کہا میں نے اپنی لڑکی قدسیہ کا نکاح تمہارے ساتھ کیا اس نے کہا میں نے قبول کیا بس نکاح بند گیا اور دونوں میاں بی بی ہو گئے مسئلہ نمبر تین کسی نے کہا اپنی فنہ لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اس نے کہا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تو نکاح ہو گیا چاہے پھر وہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیا یا نہ کہے بیرحال نکاح ہو گیا مسئلہ نمبر چار اگر خود عورت وہاں موجود ہو اور اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا وہ کہے کہ میں نے قبول کیا تب بھی نکاح ہو گیا نام نام لینے کی ضرورت نہیں اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کا بھی نام لے اور اس کے باپ کا بھی نام لے اتنے زور سے لے کہ گواہ سن لے مسئلہ نمبر پانچ نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہونے اور اجاب قبول کے دونوں لفظ کہتے ہوئے سنیں تب نکاح ہوگا نیز وہ مرد اور عورتیں مسلمان ہوں بالغ بھی ہوں مسئلہ نمبر چھے اگر کوئی مرد نہ ہو صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں تب بھی نکاح درست نہیں ہے چاہے دس بارہ کیوں نہ ہو دو عورتوں کے ساتھ ایک مرد ہونا چاہیے اور یا مسئلہ نمبر سات بہتر یہ ہے کہ بڑے مجموعے میں نکاح کیا جائے جیسے نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسجد میں یا اور کہیں تاکہ نکاح کی خوب شہرت ہو جائے اور چھپ چھپا کے نکاح نہ کریں لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ بہت سے آدمی جمع نہ ہو سکیں گے تو خیر کم سے کم دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں ضرور موجود ہوں جو اپنے کانوں سے نکاح ہوتے سنیں مسئلہ نمبر آٹھ اگر مرد جوان ہے اور عورت بھی جوان ہے تو وہ دونوں اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں دو گواہوں کے سامنے ایک کہہ دے کہ میں اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا بس نکاح ہو گیا مسئلہ نمبر نو اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کسی سے کہہ دیا کہ تم میرا نکاح کسی سے کسی سے کر دو یا یوں کہا کہ میرا نکاح فلان سے کر دو اور اس نے دو گواہوں کے سامنے کر دیا تب بھی نکاح ہو گیا اب اگر وہ انکار کرے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا